بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسیس 9.8 میں ہم نے لازلکچر میں وولیم آف سولیڈ آف ریولیوشن جو ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی اور وولیم آف سولیڈ آف ریولیوشن میں ہم نے پہلے تین قویسٹن جو تھے وہ ڈسک میتھر سے سولو کیے تھے اگر ابھی تک آپ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا ڈسک میتھر کیا ہوتا ہے وولیم آف سولیڈ آف ریولیوشن کیا ہے اگر ان چیتوں کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کائنٹی ان کو جا کر پہلے دیکھ لیں اگر آپ اس لیکچر کو دیکھ رہیں گے تو پھر انشاءاللہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھا جائے گا آج ہم ڈسک میتھرڈ میں ایکسیس نائن پوائنٹ ایٹ میں جو ریمیننگ کوئسن ہیں آپ کے ڈسک میتھرڈ سے سولو ہونے والے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اس میں جو پہلا کوئسن ہے کوئسن نمبر فائیو آپ کا کہتا ہے جی کہ فائنڈ دی والیوم آف رائٹ سرکلر کون ہیونگ بیس ریڈیس آر اور ہائٹ اچھ ہے آپ نے ایک رائٹ سرکلر کون کا والیوم معلوم کرنا ہے اور اس کون کا جو ریڈیس ہے وہ آر کے ایکول ہے اور ہائٹ اس کی اچھ ہے تو یہ میں نے یہاں پر فگر بنائی ہے اب اس فگر کے کارڈنگ ویسے دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ آر جو ہے یہاں پر اس کا ریڈیس نہیں ہے یہ اس کی ہائٹ لگ رہی ہے اور یہ چیز اس کا ریڈیس لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے ایک تو اس نے خود بتا دیا کہ ریڈیس جو ہے وہ آر ہے اور ہائٹ اس کی ایچ ہے دیکھیں جب آپ اس ٹرائنگل کو ایک سیکسز کے بعد ریوالف کریں گے تو ریوالف کریں گے یہ فگر آپ کے پاس سامنے بنے گی ٹھیک ہے اب آپ اس فگر کو گوھر سے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ریڈیس آر ہے مطلب یہ جو چیز ہے کا یہ ریڈیس آر بنتا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک اور یہ کون کی آئیٹ ایچ ویسے اس فگر کو دیکھیں نظر آتا ہے کہ یہ ہائٹ ہونی چاہیے اور یہ ریڈیس ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو یہاں پر کچھ تھوڑا سا وعید جو آپ نے بیچ میں لکھنا ہوگا تھیوری the right circular cone is generated when we revolve the surface area enclosed by the triangle as shown in figure 1 about x-axis میں نے لکھا کہ right circular cone تب generate ہوگی جب آپ اس surface area کو جو کہ آپ کا figure number 1 میں نظر آرہا ہے اس کو x-axis about آپ revolve کر دیتے ہیں further when we revolve this surface area about x-axis it produce disc as shown in figure 2 جب آپ اس کو x-axis سے باؤٹ دھومائیں گے تو آپ کو یہ ڈسک بنتی ہو نظر آئیں گی جو یہاں پر آپ کو میں اندر بنا کر دکھا رہا ہوں ڈسک میں سرکل بنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے اچھا so to find volume we use disk method as shaded area in figure 1 is given by the line op whose equation is اب یہاں پر سب سے پہلے جو کہ ہم نے ڈسک میتھڈ کو استعمال کرنا اور ڈسک میتھڈ کے لئے y-y1 is equal to slope آجے گی x-x1 آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے آپ کے پاس slope point form اچھا اب آپ کے پاس یہاں پر جو x1 اور y1 میں origin کو لے لیتا ہوں x1 اور y1 origin 00 آگیا تو y1 کی جگہ بھی zero put کر دیا تو یہ رہ گیا y slope slope کا فارم آپ جانتے ہیں ہوتا ہے y2-y1 over x2-x1 اچھا آپ کس کی کوئیشن معلوم کر رہے ہیں آپ کوئیشن معلوم کر رہے ہیں op کی تو o کے کوارڈینٹ ہے 00 اور p کے کوارڈینٹ ہے hr تو y2 اگر میں رکھ لوں یعنی کہ r ہے اور y1 میرے پاس 0 ہے x2 یعنی کہ h ہے اور x1 0 ہے تو آپ کے پاس slope کی آجے گی r over h تو slope آگی r over h اور x1 0 ہے تو یہ آپ کے پاس y کوئیلی آجے گی r over hx اور یہی میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہاں پر آگے فارمان لگا دیا میں نے واریوم of solid of revolution کا by using disk method y2 کی value آگئی یہاں سے r2 over h square into x2 r2 اور h2 یہ constant ہیں یہ باہر آجیں گے x2 کی integration ہو جائے گی x3 limit of integration آپ کے پاس 0 سے اچھا آگئی ٹھیک ہے اپر limit پر answer آگئے h2 lower پر 0 آگیا تو answer final بن گیا cancellation کے بعد x2 اور h2 کو کار دیں گے یہ رہ جائے گا پائی r2 اور آپ جانتے ہیں آپ نے کلاس 8 سے پڑھتے آرہے ہیں کہ volume of cone کا فارمان ہوتا ہے 1 by 3 pi r square h q big units ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question number 5 ہو گیا next question دیکھتے ہیں جو disk method سے solve ہو گا لے بیٹر next آپ کا question number 6 ہے وہ disk method سے نہیں ہیں next question number 7 ہے کہتا ہے a basin is formed by the revolution of the area bounded by the curve x cube is equal to 64 y یا آپ اسے لکھ سکتے ہیں y is equal to 1 by 64 x cube جبکہ y آپ کا positive ہے about the axis of y کہتا ہے ایک basin جو ہے وہ بن رہا ہے جب آپ اس curve کو y axis کو آئیں گے جو اس کا area بنے گا اس کو if the depth of the basin is 8 cm اگر basin کی جو depth ہے وہ 8 cm ہے how many cubic cm of water would it hold تو اس میں کتنے cubic cm water جو hold کرے گا یعنی دوسرے الفاظ میں کتنا volume ہوگا اس کا تو سب سے پہلے یہاں پر اس کا graph دیکھ لیں x cube is equal to 64 y یعنی y is equal to 1 by 64 x cube کا جو graph ہے وہ یہ بنتا ہے اب چونکہ اس میں y صرف positive لیں تو y positive ہوگا آپ کے پاس یہاں پر first quadrant میں اور graph چونکہ اس کا پہلے اور تیسے quadrant میں جا رہا ہے لیکن تیسے quadrant میں آپ کے پاس y negative ہوتا ہے تو لہذا آپ کا shaded area وہ صرف یہ رہے گا پہلے quadrant میں اب اس اتنے اسے کو آپ بول جائیں یہ نہیں ہے آپ کے پاس اب اگر آپ اس کو بول جائیں تو یہ والا جو اسا بنتا ہے اس کو جب آپ y axis کے باؤں روٹیٹ کریں گے تو یہی چیز آپ کو ادھر نظر آئے گی یعنی آپ کا solid بنے گا وہ یہ چیز ہوگی اس طرح کا ہوگا تو یہ آپ کا بنتا ہے یہ parabolaid یعنی cup shape آپ کے پاس بنے گی اب اس cup shape کا آپ نے volume علم کر رہا ہے جبکہ اس کی جو depth ہے وہ آپ کے پاس 8 cm کی ہے اور چونکہ اب آپ اس کو گمہ رہے ہیں تو اندر آپ کو بنتی ہوگی ڈسک نگر آ رہی ہوں گی یہاں پر میں نے پینسل کے ذریعے بنائی ہوئی ہیں یہ اس طرح بنیں گی جب آپ اس کو گمائیں گے ایریے کو ٹھیک ہے جی اچھا اب باقی وہی چیز کہ تمام question کی طرح یہاں پر بھی آپ نے لکھنا ہے کہ پہلی figure میں یہ area bound کیا گیا hair surface area found by the curve when y is greater than zero is shown in the figure 1 when we revolve the shaded area in figure 1 about y axis it generate a solid as shown in figure 2 ایک style سے میں نے تمام کوسن کر رہے ہیں کہ یہ پہلے figure 1 بنائی ہے پھر آپ کو تھوڑا سا concept دینے کے لیے figure 2 جو solid والی بنتی ہے 3D میں وہ بنائی further this solid have a disk during revolution so to find volume of solid we use disk method since the depth of the basin is 8 cm and the curve passes through the origin آپ کی curve جو تھی origin سے پاس کر رہی تھی یہ اور اس کی دیپھ ہے ہائیٹ جو ہوگی یہاں سے یہ وائی ہائیٹ یہ آپ کی 8 cm ہے تو آپ پاس یہاں پر limit of integration آئیں گی وہ y کی آئیں گی x کی نہیں آئیں گی چونکہ اب ایسے بھی آپ اسے y کے بات revolve کر رہے تھے تو limit of integration آگی y is equal to 0 سے لے کر y is equal to 8 تک اب آپ نے volume v کا فارملا لگانا ہے یہاں پر تو required volume کا بیٹا فارملا آپ کے پاس آدھے گا v is equal to limit of integration پائی x کیر ڈی وائ اب یہاں پر چونکہ y x is about تو یہاں پر پائی x کیر آئے گا اچھا اب یہاں پر x کی ہمیں value چاہیے تو آپ کے پاس جو given curve تھی x is equal to 64 y ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس given curve تھی 64 y x cube is equal to 64 y ٹھیک ہے تو اب مجھے چاہیے x کی value تو میں سب سے پہلے یہاں سے x کی value نکال لیتا ہوں تو x کی value آجے گی دونوں طرف cube root لینے سے یہ منجے گا 64 کا cube root آگیا 4 اور یہاں y کی پاور کتنی آگئی 1 by 3 اب اس x کا میں چاہیے سکیر تو سکیر کر لیا میں نے 64 y یا ایسے مطلب یہاں پر چلیں میں نے 64 کا cube root نہیں نکالا آپ اس کا سکیر کر لیں چلیں یہاں پر x سکیر کا سکیر آجے گا 4 کا سکیر 16 اور y کی پاور 2 by 3 تو یہ دیکھیں یہاں پر 64 کی پاور 2 by 3 کو solve کیا میں نے یہاں پر آ کر آپ شروع میں چاہے solve کر لیں یہ 16 y رہا گیا y کی پاور 2 by 3 یہ رہ گئی ٹھیک ہے اب y کی پاور 2 by 3 کی integration ہو جائے گی پاور میں ایک بلس کر دیں گے اسی پاور سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے اور بعد میں limit of integration آپ لگائیں solve کریں تو answer final آپ کے بعد کٹنگ وغیرہ کے بعد یہ answer آئے گا جی آپ کا ٹھیک ہے یہاں پر سمجھ گئے یہاں پر میں نے نوٹس میں یہ 64 کو solve نہیں کیا پہلے اس طرح جسنا میں نے solve کر کے دکھایا آپ جیسے مرضی solve کر رہے ہیں جسنا میں نے یہ green pen سے solve کیا اس طرح کر لیں آپ ایسے جسنا یہ چل رہا اس طرح کر لیں آپ ٹھیک ہے next and question number 8 کی طرف move کرتے ہیں لے بیٹر next آپ کا جو ڈسک میتھر سے question ہے question number 8 ہے کہتے ہے جی کہ show that the volume generated by revolving the area bounded by an arch of the cyclite x is equal to a theta minus n theta and y is equal to a time 1 minus cos theta about its base is 5 pi square a cube آپ نے proof کرنا ہے کہ volume جو ہے اس cyclite سے اگر اس کو اس کی بیس کے وارڈ روٹیٹ کیا جائے تو اس کا volume یہ بنتا ہے سائیکلائیڈ یہ جو ہے یہ آپ chapter number 6 میں plane curve 1 میں پڑھ کے آئے ہوں گے یہ اس کا گراف ہوتا ہے یہ اس کی 1 arch ہے اور theta یہاں سے 0 سے لے کے 2 pi ہے اور figure 1 represent the shaded area bounded by an arch of the cyclite further when we revolve the shaded area about x axis یہاں پر اس کی base x axis ہے اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو یہاں سے آسے اور بنے گی یہ مزید اس کی information کے لئے آپ اپنے chapter number 6 میں جا سکتے ہیں وہاں پر دیکھیں آگے سے resulting solid in figure 2 represent the disk کر دیں گے تو اب یہ آverage پائی وی آگے پاس ہے اے ٹائم ون مینس کول تٹہ تو اس کا سکیر آگیا اے سکیر ون منس کول تٹہ کا اوڈ سکیر دیکس اور دی تھٹہ اس کا ڈیریوٹیو آپ لے لوگیں اسی کو دیکس میں اس کیا کانسٹنٹ کا آج کیا کا آجے گا آجا وبینی ویسے آج گے اور سائن کا ڈیریوٹیو گوز آگیا ان ٹو پیسی ٹتہļر ٹھیک ہو گی بات یہ 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 آپ کی فقر ڈو بنے گی جو سولٹ آب کا بنے گا مجھے کیسے بات چلتا ہے جی وہ یہاں پر ڈسک بنیں گے کی نہیں بنیں گی دیکھیں آپ کی فگر انیشیلی جو پہلی فگر تھی وہ یہ ہے آپ نے جب اسے ایک سکسے باؤٹ گھمانا ہے تو یہی فگر نیچے بنیں گے ایسی یہ اتنا تو شہر ہے نا آپ اس کے کوئی سے دو پوائنٹ کو ملائیں یہاں سے ٹھیک ہے تو اب گھمائیں گے تو زیادی سی بات ہے ان دونوں پوائنٹس کو گھمائیں گے تو ایک یہ جیسے ہیتر بنیں گا ایسی ہیتر بنیں گا تو یہ اس طرح ڈسک بنتی ہیں یہ ہے کنسپٹ ڈسکا اسی طرح اگر آپ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملائیں گے جب آپ اس کو گھمائیں گے اب آپ میجن کریں اپنے ذہن میں کہ آپ اس چیز کو ایسے گھمار رہے ہیں ٹھیک ہے تو گھماتے ہوئے کیا چیز بنیں گے یہ ڈسکی بننی ہے اور کیا ہوگی ٹھیک ہے تو لیں جی آگے آجے گا یہ نیچے پیچھے آپ کے پاس وہ بنا تھا بہت بن گیا تھا یہ چیز ون مائنس کاؤز ٹیٹا کا ہول سکیئر ہول یہاں پر تھا مرحل سے باہر کیوب ہے ہاں جی اب یہاں پر آپ ہاف انگل ایڈنٹی کا استعمال کریں گے آپ جانتے ہیں آپ نے یہ فارمنا پڑھا ہوگا سائن سکیئر ٹیٹا بائی ٹو ایکور ہوتا ہے ون مائنس کاؤز ٹیٹا بائی ٹو کے تو ٹو اتھر مٹی پہ ہو جائے گا یادے گا ٹو سائن ٹیٹا بائی ٹو ہول پاور تھری ٹی ٹیٹا یہ ٹو کے پاور تھری ایٹ ہو گیا سائن کے پاور سکس ٹیٹا بائی ٹو آ گیا آپ نے چیپٹر نمبر فائیو ڈیفنیٹ انٹیگرل میں یہ پروپڑی پڑی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایف آف ٹو اے مائنس ایکس کاؤنسر وہی یہ جو ایف آف ایکس کاؤنسر ہے دین یہ جو انٹیگرل ہے زیرو سے ٹو اے ایف آف ایکس ڈی ایکس اس کو آپ لے سکتے ہیں ٹو ٹائمز زیرو سے انٹیگرل ہے اب اس کو ویریفائی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں مارا جو فنکشن ہے وہ ہے ایف آف ٹیٹا ایکول ٹو سائن کی پاور سکس اور اینگل ہے ٹیٹا بائی ٹو ایسے ہی ہے یہ ریزلٹ یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ اپر لیمٹ یہ دیکھو ٹو اے مائنس ایکس کا کیا مطلب ہے اپر لیمٹ میں سے ایکس کو مائنس کریں اور آنسر بائی ہے جو ایف آف ایکس کا آنسر ہے تو پھر ا lebih پہلی وہ ہیں مائنس روز اس کو چک کر companions کریں ٹک ہے تو میں کیا کروں گاballs یہاں پر اینگل میں نے یہ چیک کر رہا ہے 2 پای منس ریٹا پر فنکشن کا آنسر وہی یہ جو فف٢٣ کے برابر عنہ ہے تو اس کو کیا کرنے ہیں میرے پاس فنکشن ہے یا پر یہ سائن کے باور سکس دیٹا بیک اس میں اس کو معلوم کر رہا ہوں ٹو بائی منس دیٹا کر کے تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کر دیکھتے ہیں میں شرح کر دیتے ہیں occasionally میں Il com's سکس یہ اینگل ہے تھٹا بائی ٹو میں اسے کروں گا ٹو پائی مائنس ٹو پائی مائنس تھٹا لینا ہے تو ٹو پائی مائنس تھٹا مارا یہاں تھٹا بائی ٹو ہے ٹھیک ہوگی بات یہ اچھا ٹو پائی مائنس تھٹا آپ کا کونسا قوارڈن بنتا ہے ٹو پائی مائنس سم اینگل جو بھی ہوگا ٹو پائی مائنس سم اینگل آپ کے پاس آئے گا یہ چوتھا قوارڈن دیکھو جی یہاں پر 2 بائی منس تیٹا ہو 2 بائی منس الفا ہو 2 بائی منس تیٹا بائی 2 ہو 2 بائی میں سے جب بھی کوئی انگل منس کریں گے آپ چوتھے قوارڈن میں چاہیں گے چوتھے قوارڈن میں آپ کا سائن ہوتا ہے نیگٹیو ٹھیک ہے اور یہ الائیڈ انگل کے کنسپٹ کے ساتھ یہ 2 بائی ہے یہ پائی کا ملٹیپلا سائن اپنی کو رشن میں نہیں بدلے گا اس کا انسر بنے گا منس سائن تیٹا بائی 2 چوتھے قوارڈن میں تو اس سے منس آیا ہے 2 بائی ہونے کی وجہ سے سائن کوز میں نہیں بدلے گا اوپر آگے پاور 6 اب اوپر پاور ایون ہے اندر سے منس کا سائن ختم نہیں ہوگا یہ ختم ہو جائے گا تو یہ اردے گا سائن کی پاور 6 تیٹا بائی 2 ٹھیک ہے تو یہ مطلب وہی دوبارہ آپ کا فنکشن آ گیا سائن کی پاور 6 تیٹا بائی 2 آپ کا دوبارہ وہی فنکشن آ گیا تو اس کا مطلب میں اب اس انٹیگرل کو کر سکتا ہوں ہاف یعنی اسے کر سکتا ہوں 2 سے ملٹیپلائے تو باہر 2 سے میں نے یہاں پر ملٹیپلائے کروا دیا اور یہ جو 8 ہے وہ تو 2 کی پاور 3 سے نکلا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروپرٹی آپ تب استعمال کر سکتے ہیں انٹیگرل کو آپ حاف کر سکتے ہیں اسے دبل کر سکتے ہیں سوری اور لیمٹ آف کر سکتے ہیں اگر یہ ریزلٹ بائی ہولڈ کرے اے مائنس ایکس کانسر اے ف اف ایکس کر رہو اگر ایسا ہو گا تو پھر یہ ریزلٹ اولڈ کرے گا نہیں تو نہیں اولڈ کرے گا یہ بن گیا سائن سکس سائن کے باور سکس ٹیٹا بائی ٹو اب یہاں پر میں نے یہ سبچیٹیشن کی ٹیٹا بائی ٹو کو ٹی لیٹ کر لیا دونوں طرف ڈیریوٹو بھی لے لیا ٹو ٹائم ڈی ٹی آگیا ٹی ٹیٹا کے برابر یہاں سے ٹیٹا کی جگہ اب یہاں پر لیمٹ آف انٹیگریشن بھی چینج کرنی ہے جب آپ کا ٹیٹا زیرو ہوگا تو ٹی کی ویلیو زیرو آجے گی جب آپ کا ٹیٹا پائی ہوگا تو ٹی کی ویلیو پائی بائی ٹو آجے گی تو یہ لیمٹ آف انٹیگریشن آگی زیرو سے پائی بائی ٹو ٹھیک ہے آگے آگے یہ سائن کی پاور سکس ٹی اور ڈی ٹیٹا کے جگہ یہاں پر ٹو ٹائم ڈی ٹی پوٹ کر دیا ٹو باہر آکے بن گیا ٹھرٹی ٹو اس کا مٹیپلی آگیا یہ آگیا سائن کی پاور سکس ٹی ڈی ٹی یہاں پر اب ہم ویلیس سائن فارملہ استعمال کریں گے اور ویلیس سائن فارملہ کیا ہوتا ہے جتنی یہاں پر پہلے تو لیمٹ آنچہی ہے لیمٹ آف انٹیگریشن ہنچہی ہے زیرو سے پائی بائی ٹو اب سائن کی پاور سکس ہے پاور میں سے کم کیا پھر اس میں سے دو کم کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے پھر دو کم کریں گے دیکھیں یہ فارملہ آتا ہے جتنی پاور ہے اس میں سے ایک کم کیا پھر اس کے بعد یہاں پر آ گیا پھر آگے پھر آگے پھر پھر سکس میں سے ایک کم کیا پھر سکس میں سے تھری کم کیے ٹھیک ہے پھر پھر فائی کم کریں گے اور نیچے آپ کے پاس آگے گا ن ن نس 2 اور ن نس 4 اپ ٹو سون چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا ان ٹو یہ پائی بائی ٹو آ جائے گا ساتھ یہ فارملے میں ہوتا ہے اس کو اب آپ کالکولیشن کریں سول کریں ملٹیپلائے کریں یہ سارا انسر آپ کے بس آ جاتا ہے نیکس انٹی لاسٹ قوشن آپ کا جو اس ٹاپک سے ہے جیٹس قوشن نمبر 11 یہاں پر یہ فارملہ یہ آپ کو پتا ہوگا یہاں پر پائی بائی ٹو جو فیکٹر ہے اگر پاور ایون ہو تو پائی بائی ٹو فیکٹر آتا ہے اگر اوڈ ہو تو پھر نہیں آتا ٹھیک ہے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ چپٹر نمبر 5 کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹا نیکسٹ آپ کا قوشن نمبر 11 کہتا ہے فائنڈ دی وولیوم فارمڈ بائی ٹی ریولیوشن اف ایریا انکلوز بائی ٹی لوب آف دی کرو وائی سکیر ایکسکیر انٹو اپ مائنس اکس اوور اپلس اکس باؤوٹ ڈی ایکس اکس یہ کرو آپ نے چپٹر نمبر 7 میں لازمت دیکھی ہوگی تو سب سے پہلے اس کا گراف دیکھ لیں یہ اس کا گراف ہے جی تو سب سے پہلے اب یہ چھٹیڈ ایریا ہے اس کا اب یہاں پر سب سے پہلے مائنمٹ آف انٹیگریشن کی ضرورت ہوگی میں نے لکھا ایس گیون کرو اس سمیتریکل باؤوٹ ایکس اکس ایکس اکس اکس باؤوٹ سمیتریکل ہے کیوں سمیتریکل ہے آپ جانتے ہیں کہ کرو کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ y کو مائنس y سے بدل دیں اور کرو پر کوئی فرق نہ پڑے تو پھر ہم کہتے ہیں کرو جو ہے x ایکسس کے بہت سمیٹریکل ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں y کو پر سکیئر علایہ دا y کی جگہ مائنس y بدلیں گے تو کرو پر کوئی چینج نہیں آئے گا x انٹرسیپٹ to y is equal to 0 y کو 0 پٹ کیا تو یہاں سے x square equal to 0 یعنی x کی ایک ویلی 0 آجے گی اور ایک x کی ویلی 0 آجے گی further when we revolve the surface area about x-axis the resulting solid produced circular disk so by disk method volume v کا فارملہ یہاں پر بنے گا limit of integration about x-axis اب آپ نے اسے revolve کرنا ہے تو یہاں دے گا pi y square dx اچھا جی اب یہاں پر y square کی ویلی اپنے پٹ کر دی x square into a minus x over a plus x into dx x square اور ملٹی پر آج روا دیا یہ آگئے x square minus x cube نیچے آگئے a plus x اب یہاں پر یہ جو آپ کے پاس ہے یہ fraction بنی ہے rational fraction ہے تو اوپر پاور دیادہ ہے نیچے کم ہے تو میں نے اس کو divide کر دیا divide کرنے کے بعد یہ ساری چیز آپ کے پاس آجے گی نکل کے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں this is an improper fraction improper fraction اوپر ہے degree 3 ہے نیچے degree 1 ہے تو آپ سب سے پہلے سے divide کریں گے divide کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ساری چیز بن جائے گی اچھا اب اس کے بعد یہ limit of integration لید 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 کر دی x square کی integration آگئی x cube over 3 یہاں پر x square کی integration آگئی x square by 2 وہ 2 اس 2 سے کٹ جے گا باقی رہ گا ax کے یہاں پر 2a square constant ہے تو اس کی integration ہو جے گی ساتھ 2a ایسے آگئے 2a square واہر آگئے گا یہ آگئے گا dx ایسے ٹھیک ہے تو dx کی integration x آگئی یہاں پر یہ دیکھیں اس کی integration بنے گی 2a cube constant ہے وہ باہر چلے جائے گا یہاں دے گا dx over x plus a ٹھیک ہے تو اس کی integration ہو جائے گی natural log of x plus a ٹھیک ہوگی آگئے آگئی limit آپ کے پاس اب آپ اپر limit put کریں گے x کی جگہ جہاں جہاں x سے وہاں پر a put کر دیں lower limit پر جہاں جہاں x سے وہاں 0 put کریں گے یہاں پر تو یہ جتنی جگمیں ہیں یہ والی یہ ان کی جگہ x کی جگہ 0 put کریں گے یہ ختم ہو جائے گی یہاں پر اب آپ x سے 0 put کرو گے تو یادے گا log of 0 plus a اچھا یہ آپ کے پاس ان تینوں values کو پٹھا کیا یہ بن گیا minus 4a cube ٹھیک ہے یہ as it is آگئی اور یہ آگئی minus 2a cube lna ٹھیک ہوگی بات یہ یہ اور یہ cancel ہو جائے گی آپ کے پاس نہیں سوری یہ lna ہے وہ lna 2a ہے cancel نہیں ہوگا سوری 2a cube common نکال یہ lna 2a رہ گیا lna آگیا اچھا اب logarithm کی property آپ جانتے ہیں کہ log of m n ہو تو اسے آپ لکھ سکتے ہو nominator کا log minus denominator کا log اور اگر ایسے لکھا ہو تو اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے تو یہ natural log of 2a آجے گا a سے cancel ہو جائے گا log of 2 آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اندر سے 2 common نکال لی ہے یہ رہ گیا 2 pi a cube minus 2 by 3 l and 2 cube big unit ٹھیک ہے تو لیں جی اس طرح یہ آپ کے exercise میں جو disk method کے questions ہیں وہ الحمدلل اللہ ہم نے complete کیے انشاءاللہ next lecture میں volume of solid of revolution کا جو next method ہے اس کے اوپر discussion کریں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر لیجئے گا اللہ حافظ